تمہارے دامات کو لے کر آیا ہوں ایم پی بنا دینا وہ پندرہ سو بھوٹ پچھلے چلاہوں میں لے کر آیا ہے اور اب تو اللہ جانے اس کے بھی لالے پڑ گئے جہاں سے لائے تھے وہاں سے بھی لات مار کے چھے سال کو نکال دیئے گئے اب وہ کہہ رہا ہے میں آزم خان کو ہرانے کے لیے بھاٹوہ میں بھی چلا جاؤیا سچ کہو وہ ہی مند سے اتارے جا رہے پورا چناہ ہو گیا دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے ہاں سے جھلے گئے تھے وہ بس وفاداری ثابت کرنے میں دھوکا ہوا نہیں چاٹ رہا ہے باقی سب کر رہا ہے بس دھوکا نہیں چاٹ رہا ہے باقی سب کر رہا ہے اور میں تو ابھی کہہ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یہ چناہ کے ختم ہوتے ہوتے ایک کام ضرور ہوگا لوگ اپنے بچوں کا نام عبدالل نہیں رکھیں گے اب تب اس عبدالل کی تو ایسی ایسی وہ ہوئی ہے اور جنہوں نے ابھی تک نام عبدالل رکھ بھی دیا ہوگا وہ بھی کوشش کریں گے کہ داکھ لاکھ 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 راتے میں بدل نہیں اس کے لئے بہت شکریہ سب کا میں پورے سماج باتی پارٹی کی طرف سے جہن چودری صاحب کا دل کی گہرائی اور سلام پر قیامت پر شکریہ دا کروں گا اور آپ سب سے یہی امید کروں گا اور یہی کہوں گا کہ عزت زلت روزی یہ دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اس لئے کم سے کم جب تاریخ لکھی جائے تو میرا اور آپ کا نام اور میرے اور آپ کے شہروں پر بزدلی کا کلنک نہ لگا ہو کیونکہ اُس مالک کا جب تک اُس مالک کا حکم نہیں ہوگا تب تک اس ویڑ کا پتہ نہیں ہی میرے آپ کی جان کا حصہ چلی جائے اور رانپور تو میرے خیال سے پہلا ایسا شہر ہو گئے جہاں زندہ بات کے نعرے لگانے پر مختمہ ہو گیا تحریف کرو تو مصیبت برا کا تو مصیبت بہت شکریہ